بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین سے نفسیاتی بیماریوں کے متعلق جو شکوک و شبات ہیں ان کے متعلق میں بات کروں گا یہ بڑی اچھی ایک کوشش ہے فارمیو کی کہ یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں میں ایک آویرنس کریئٹ کی جائے جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یویلی وہ دماغ میں مختلف قسم کی کیمیائی تبدیلیاں یا جس کو نیورو ٹرانس میٹر چینج کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ مختلف عدویات کے ذریعے اور کانسلنگ یا سائیکو تھرپی کے ذریعے ممکن ہے نفسیاتی بیماریوں کے متعلق جو تواہمات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ خاصے تکلیف دے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماری اس کو ہوتی ہے جس کی پرسنیلیٹی ویک ہو یا اس کی شخصیت ویک ہو ایسا ملکل نہیں ہے نفسیاتی بیماریوں کا شخصیت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے نہیں کچھ اور شخصیت کی کمزوری سے نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آنے سے ایسا ہوتا ہے دوسری اہم چیز جو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت کومن ہے کہ یہ جنوں گوتوں پریوں یا تعویزوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے یہ ان کے سرے سے نہیں ہوتی تیسری اہم چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ نفسیاتی بیماری اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ضرور ہو سکتی ہے اور یہ اس طرح ہی تمام بیماریوں کی طرح آزمائش ہے جیسے شوگر بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو نفسیاتی امراض کو چھپایا بھی جاتا ہے اور ان کو بیزیتی کا باعث سمجھا جاتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس لایا نہیں جاتا تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں اویرنس کریئیٹ کی جائے آگہی کریئیٹ کی جائے اور لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تو یہ ایک اچھی کوشش ہے انشاءاللہ ہم اس مرحلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور مختلف قسم کی نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے متعلق ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ